محمد الرسول اللہ قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا یعنی کہ قیامت کا خوفناک منظر کیسا ہوگا وہ ہم آپ کو اس وڈیو میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کاب جائے گی اس لیے آپ اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمینڈ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس وڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دے قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی یہ پہاڑ کاغت کی طرح اڑتے فیریں گے ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے یعنی کہ اس دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی قیامت کے دن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر اس دن کی دہشت اور اس کے اندازے کے بارے میں بتایا گیا ہے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس دن انسان اتنی زیادہ پریشانی میں ہوگا کہ اس کو اپنے خود کے حالات کا بھی اندازہ نہیں ہوگا قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی دسوی تاریخ ہوگی اور اس دن سورج دھرتی کے اتنا قریب ہوگا کہ یہ پوری دھرتی پیتل کی بن جائے گی اور قیامت کے دن سورج پورپ کے بجائے پسچم سے نکلے گا اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورپ سے نکلے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے سورج جلجال میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور زمین کے اوپر موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگے گی اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات بیان کرے گی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گے وہاں ان کے آمال انہیں دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے اس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے وہ کر گجرے کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے بارے میں سورہ ہجر میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا اس دن اتنی زیادہ گھبرہت ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے پیارے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائے گی یہاں تک کی پیٹ میں سے حمل گر جائے گا لوگ مدہوش دکھائی دیں گے لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سورہ کحاف میں فرمایا گیا ہے کہ جب پہلی بار سور فونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اس دن آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہیں ہوگا دوسری بار جب سور فونکا جائے گا تو روحے اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائے گی لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لائے جائے گا اور سب کے فیصلے سنائے جائیں گے جس نے جیسا اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا سور یاسین میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے موہ بند کر دیے جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے صرف ان کے ہاتھ پر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر اس جگہ یہ یہ کام کیے تھے تو دوستو اس آیت سے پتا جلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر حصہ گواہی دے گا سب گواہی اس کے خلاف ہوگی انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو اے دوستو ایمام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے تقریباً چھے یا سات سال کے بعد تک دجال ظاہر ہوگا یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی داہینی آخ انگور کی طرح باہر لٹکی ہوگی اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا اور اس کی پیشانی یعنی کہ اس کے ماتھے پر کافیر لکھا ہوگا جس کو ہر شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا انپڑ ہو وہ اسے پڑھ پائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے آپ کے ساسوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کے راستے میں جو بھی آئے گا تو وہ پانی میں نمک کی طرح پگل جائے گا اس طرح سے آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی دوستو دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاج نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا اس کے بعد چھے اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے اس وقت دنیا میں پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک دن عید الازحہ یعنی کہ بکرہ عید کے دن عیشہ کی نماز کے بعد سب لوگ سو جائیں گے لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اس دن اجالہ کرنے والی ایک بھی چیز اجالہ نہیں کر پائے گی ماچس کی تیلی تک بھی اس دن نہیں جل پائے گی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے پھر اس کے باہتر گھنٹوں کے بعد سورج پسچم سے نکلے گا سورج کا پسچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کے طرف سے معافی نہیں ملے گی سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پسچم کی طرف ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکم پائے گا اور بھوکم پسے یہ زمین فٹ جائے گی اور زمین میں سے دابت الارد نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا بحیث کے جیسا اس کا سر ہوگا خنجیر کے جیسی اس کی آکھیں ہوگی ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے اور اونٹ جیسی اس کی پیٹ ہوگی شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری کے جیسی اس کی پوچھ ہوگی گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور بائے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس کے بعد پھر وہ جانور پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور جب وہ جانور مسلمانوں کے موہ پر ڈنڈا فیرے گا تو ان کا موہ روشنی سے کھل اٹھے گا اور جب وہ کافروں کے موہ پر انگوٹھی فیرے گا تو ان کا موہ کالا ہو جائے گا اس دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے گورے اور کالے اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا ساٹھ ہزار لوگ کعبہ سے لے کر جدہ کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے کعبہ شریف کی ایک ایک انٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں فیک دیں گے کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی پھر ایک کالا دھوا اس زمین کو اوڑ لے گا جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور فونکنے کو کہیں گے پہلے فونک میں ہی یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی مگر دوستو یاد رکھیں قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائے گی جو بہت زیادہ خوفناک ہوگی کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں انہیں اپنی آخرت کا بلکل بھی خوف نہیں ہے ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لے تو صدمے میں آ جائیں گے بہرحال دوستو ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود غلط چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گناہوں سے بچیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو صدار سکے کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی کوئی دنیا میں عمر نہیں رہ سکتا لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اصل زندگی ہے اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے پہر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ضرابی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوا دے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ